السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم گزر رہے ہیں لیکن اس میں ایک بریک ہم نے اس لے لیا ہے کیونکہ ایک کونسپٹ ہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کلیر ہو جائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کے ازباب کیا تھے آخر شیعہ روافظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر بغض کیوں رکھتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ شاید آپ کی اس پر نظر نہیں گئی ہوگی وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو اماموں کے بارے میں ان کا جو ایک عقیدہ ہے کہ وہ ان کے ہاں رفظیوں کے ہاں کہ امام تو انبیاء سے بھی افضل ہوتے ہیں اس طرح کے عقائد اور وہ وہی ہیں جو خلافت کے بھی حقدار ہوتے ہیں اور غیر امام خلیفہ نہیں ہو سکتا اس طرح کے جو عقیدے ہیں یا آخر ان کے پاس آئے کہاں سے اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لئے آپ کو پہلے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانا پڑے گا کیا آپ کو پتا ہوئے کہ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی تفصیل سے اس کو آپ سے ذکر کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ یہودی قبائل جو ہے چاہے وہ بنو خینقہ ہو گئے بنو نظیر ہو گئے بنو قریضہ ہو گئے یا دیگر یہود ہو گئے وہ مدینے میں آکے آباد ہوئے کہ وہ ایک نبی کے منتظر تھے کہ اس نبی نے آنا ہے لیکن جب وہ نبی آ گئے تو یہ یہود ان پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے مخالفت کی اور نتیجتاں وہ یہاں سے نکال دیا گئے وہ خیبر کی طرف چلے گئے اور خیبر کی طرف جانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے غزوہ خندق میں انہوں نے بڑا ایکٹیولی پارٹسپیٹ کیا بنو قریضہ تو وہیں رہتے ہوئے پارٹسپیٹ کیا اور باقی جو ہے بنو نظیر وہ باہر سے آئے اسی طرح غزوہ خیبر ہوا غزوہ خیبر کے بعد اب ان کے اندر یہ چیز تو تھی نہ کہ ہم نے کہیں نہ کہیں تو یہ چیز نکالنی ہے اچھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جزیرہ عرب سے جو نکالے ہوئے یہ یہودی تھے یہ خلافت اسلامی اور اس کے باہر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور اسلامی ایمپائر اس وقت ایکسپینشن ہو رہی تھی ایران داخل ہو گیا تھا ادھر بیزنٹین ایمپائر کے صوبے داخل ہو گئے تھے یعنی رومی سلطنت کے ادھر نورت ایفریکہ میں ایک ایکسپینشن ہو رہی تھی تو مختلف علاقوں میں یہ یہود پھیل گئے اور اسلام اور خلیفہ اسلام کے خلاف اپنی جلا وطنی کا ایک انتقامی جذبہ دلوں میں لیے پھیلتے چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انہوں نے چھپیوی خفیہ سازشیں کرنا شروع کرتی کہ خلافت اسلامیہ کے خلاف سب سے پہلا مخالف یہ یہودی ہی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا تھا انہیں ایکزائل میں بھیج دیا تھا کہ ہم تم جزیرہ عرب میں داخل نہیں ہو سکتے باقی نواہی علاقوں میں رہو ان علاقوں میں نہیں رہ سکتے جن کے اندر جو ہے حجاز کا اطلاق ہوتا ہے تو اچھا اب عبداللہ ابن سبع اس کے اوپر ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے یہ انہی لوگوں میں سے تھا جو اپنے خاندان اور اپنی قوم کا انتقام لینے کے لیے اس تحریک کی قیادت کر رہا تھا اور خلافت اسلامیہ کی مخالفت کا ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ عربوں کا عجم پر قابض ہو جانا یاد رکھئے گا یہ جو عجمی تھے جو ایرانی سلطنت تھی یہ کئی ہزار سال سے تھی اور یہ اپنے آپ کو عربوں سے بہتر سمجھتے تھے جب ان کی ریاست پر عرب قابض ہو گئے تو ان کے بھی دلوں میں بہت زیادہ عربوں کے خلاف ایک علاؤ جل رہا تھا جسے پھر ان یہودیوں نے ایک بلکلی وہ کہتے ہیں نا اگنائٹ کیا اور اس کو یوس کیا کہ سامنے انہیں رکھا اور پیچھے خود کام کرتے رہے تو سلطنت ایران جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زیر آئی تو وہاں پر جو اکابر تھے جو اکابر خاندان تھے جو وراست میں تھے انہوں نے اب چونکہ اب وہ آلہ سے سیکنڈ کیٹیگری میں آگئے اب ان کی وہ چیز تو برقرار نہ رہی کہ جو رائل ایک چیز تھی تو اب ان کے اندر بھی ایک چیز تھی جس کو پھر ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا تو ابو حنیفہ دینوری اور ابن جریر تبری یہ بتاتے ہیں کہ یزدگرد جو خاندان کیانی کا وارث تھا بارہ سال اس کی عمر تھی اس کی قیادت میں وہاں کے لوگوں نے متحد ہو کر خلافت اسلامیہ کے مقابلے کا منصوبہ بنایا لیکن قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ نے خاندانے کسرہ کی قسمت کا آخری فیصلہ کر دیا اور یوں جو ہے یہ تمام معاملہ ختم ہو گیا اور یہ حملہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھا کہ جنگ خندق میں جبکہ صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی چٹان آگئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قدال مارا تھا تو چٹان سے ایک نور نکلا تھا حضور نے اللہ اکبر کہا تھا اور پھر اس میں حضور نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھی ان میں سے ایک پیشگوئی یہ بھی تھی کہ اللہ نے فارس کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی تو بہرحال ایران فتح ہو گیا اور وہ لوگ اگرچہ ظاہری طور پر اسلام کا اقرار کر چکے تھے لیکن ذہنی طور پر ان میں ایسے لوگ موجود تھے جو اگرچہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لیکن اس کی تشریح میں ابھی وہ مختلف قسم کی تعبیلات کا شکار تھے وہ اگرچہ محمد رسول اللہ کو دینی طور پر تسلیم کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ جغرافیائی قدروں پر ایمان رکھتے ہوئے کبھی بھی ایرانیوں پر عربوں کا یہ سیاسی اپر ہینڈ برداشت نہیں کر سکتے اور پھر اور بہت سارے علاقے تھے جو نئے نئے فتح ہوئے تھے اور اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے تھے وہ لوگوں کی بھی ایک تعداد تھی تو یہ یہود جب ان علاقوں سے نکالے گئے تو یہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے جن کی نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک طاقت کو ابھار سکے اور یہی کام ایرانیوں نے ان کے لیے کیا اسی بات کو ہسٹورین ہے ایک بہت مشہور ایڈورڈ براؤن انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ عدبیات ایران اس میں وہ لکھتے ہیں کہ راشدین میں سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اہل عجم نفرت کرتے تھے ان سے متنفر تھے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عجم پر یعنی کہ ایران پر قبضہ کیا اگر جیس نفرت کو مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے لیکن اصل حقیقت میں یہ بات مذہبی نہیں تھی بلکہ یہ ان کے اندر کا غصہ تھا جو انہوں نے مذہب کے نام پہ نکالا اور یہی ڈاکٹر براؤن ایک اور مقام پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو یہ جو ابھی میں نے آپ سے پہلی عبارت شیئر کی وہ جلد ایک صفحہ ٹو سیونٹین سے ہے اور اب دوسرا پیراغراف جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ جلد چار صفحہ فورٹی ایٹ فورٹی نائن سے ہے وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایرانیوں کو حضرت عمر سے جو دشمنی ہے اس کا سبب یہ نہیں کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے حقوق کو غصب کیا بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایران کو فتح کر کے ساسانی خاندان کا خاتمہ کر دیا اور اس سلسلے میں ڈاکٹر براؤن نے ایرانی شاعر رضا کرد کے کچھ اشعار بھی نقل کی ہیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے جنگل کے شیروں یعنی اہل ایران کی پشت توڑ کر رکھ دی اور جمشید خاندان کو وہاں سے اکھار کر رکھ دیا یہ سارا جھگڑا اس وجہ سے نہیں کہ حضرت عمر نے حضرت علی کی خلافت غصب کر لی بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اہل ایران کی آل عمر سے پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے تاریخ دیبات ایران جلد چار صفحہ فورٹی نائن تو مختصر یہ ہے کہ سیاسی نفرت کو مذہبی رنگ دیا گیا اور مسلمانوں میں پھوٹ دالی اور یہاں پر بنی حاشم کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اہل ایران نے ایک حربہ بھی استعمال کی کہ ساسانی طرز حکومت کی طرح اسلام میں بادشاہوں کے الہی حق کا پروپیگنڈا کیا گیا کیونکہ یہ ایرانیوں کے مذہبی تھوٹ پروسس تھا جس میں جو بادشاہوں کا خاندان ہوتا تھا اس کیوں آٹومیٹکلی حق حاصل ہوتا تھا پروردگار کی طرف سے کہ وہ حکومت کریں یہی تھوٹ پروسس انہوں نے اسلام میں بھی رائج کرنے کی کوشش کی یہ عقیدہ ایرانیوں میں تو نسلاً چلا آ رہا تھا تو اسی کو پھر ڈاکٹر براؤن لکھتے ہیں تاریخ خدیبات ایران کی جلد ایک صفحہ دوسو پندرہ پر کہ ساسانیوں کے اہد میں بادشاہوں کے آسمانی حق کا عقیدہ جس شد و مت کے ساتھ ایران میں پالا گیا غالباً اس کی مثال کہیں اور تاریخ میں نہیں ملتی اور اس عقیدے کے پرچار اور خاندانے رسالت کے ساتھ اس کی خصوصیت کی ایک وجہ اور بھی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پورے ایران پر غالب آیا اور ایرانی بادشاہ یزگر جو کہ خاندان کیانی کی آخری یادگار تھا اپنی تمام حشمت و جہ کے باوجود اہل اسلام سے شکست کھا گیا تو اس کا سب مال اور سارا کچھ دربار فاروقی میں مال غنیمت کے طور پر پیش ہوا اور پھر وہاں سے یہاں کی شاہی خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ مال غنیمت میں اور ادھر ادھر مسلمانوں میں تقسیم ہوئیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہے شہربانو وہ اسی یزگرد کی بیٹی تھی تو اس طرح بعض حضرات نے شہربانو کا یزگرد کی بیٹی ہونا اور حضرت حسین کی بیوی ہونے کا انکار کیا ہے وہ اپنی تائید میں تاریخ کے چند حوالاجات بھی پیش کرتے ہیں لیکن حوالوں کے بارے میں ان سے غلط فہمی ہو گئی ہے کیونکہ محققین کی تحقیق یہی ہے کہ امام زین العابدین کی والدہ کا نام شہربانو تھا اور وہ یزگرد کی بیٹی تھی اور بہرحال اس کو بغیر ہم تفصیل میں جائے ہوئے بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں شیعہ حضرات کی اپنی کتاب القافی معاشرح الصافی میں بھی یہ بات موجود ہے تو آپ کو دیوبند کے لوگوں میں بھی یہ کتابوں میں یہ بات مل جائے گی تاریخ عدیبات ایران جو ایک غیر مسلم کی لکھی بھی کتاب ہے اس میں بھی بات مل جائے گی وسط ایشیا کا مذہب و فلسفہ اس گوپی نیو انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے تجلیات روح ایران اس میں حسین قاظم زادہ وہ بھی اس کو لکھتے ہیں محمد حاشم بن علی منتخب تاریخ اس میں بھی بہت سارے اس میں ریفرنسز موجود ہیں مختلف کتب میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں تو ڈاکٹر براؤن بھی اس میں یہی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی نسبت کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ انہوں نے ساسانیوں کے آخری تاجدار یسگرد کی بیٹی شہربانوں سے نکاح کیا ہے تو اس لیے شیعوں کے دونوں فریق یعنی اتنا عشری شیعہ ہوں یا اسماعیلیہ ہوں ان کے نزدیک ان کے اپنے آئمہ نہ صرف پیغمبری بلکہ شاہی حقوق کو صفات کے بھی والد پیغمبر عربی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان اماموں کا خون ملتا ہے اور آل ساسان سے بھی رشتہ ہوتا ہے اس تعلق سے ایک سیاسی عقیدہ پیدا ہو گیا اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ہاں حضرت امام حسن کی اولاد سے بلکل انکار کرتے ہیں کہ کوئی اولادی نہیں بچی حسنی سیدوں کو مانتے ہی نہیں پیران پیر حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے سید ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے اس عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے ان کا عقیدہ سرہ سر بس یہی ہے حسن کے بعد وہ تمام معاملہ منقطع کر دیا اور امام حسین سے اتنی زیادہ نسبت کیوں جوڑی گئی کیونکہ وہاں پر ایرانی خون مل رہا ہے آگے امام زین العابدین ہے تو ایرانی خون برقرار رکھنے کے لیے ادھر حاشمی خون ملا کے انہوں نے اس کے اندر ایسے ایسے دعوے شامل کر دیئے ہیں ابھی آپ دیکھیں اس پوائنٹ او ویو سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس تمام چیزوں کے پیچھے کیا چیز کا کر فرما ایک ایرانی مورخ حسین قاظم زادہ اپنی تصنیف تجلیات روح ایران اس میں شہربانو دختر یزدگرد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد کی بیٹی شہربانو ایرانی قیدیوں کے ساتھ عمر بن خطاب کے سامنے پیش ہوئی انہوں نے اسے بھی دیگر قیدیوں کے ساتھ بازار میں فروخت کیے جانے کا حکم دیا عدب ہے اور بالاخر وہ تقسیم ہوئی اور امام حسین کے حصے میں اور پھر چند سطور کے بعد چند لائنز کے بعد یہی مسننف یوں لکھتے ہیں کہ اسی سبب سے حضرت علی کا خاندان ایرانیوں کی نگاہ میں اصل نسل کے اعتبار سے ساسانی نصب رکھتا تھا اور رسول خدا سے رشتے کی بنا پر شرافت اور امتیاز صرف اسی سبب سے خاندان جائز طور پر قیانی تخت و تاج کا مالک ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے امام حسین کے فرزند امام زین العابدین کو جو شاہربانوں کے بدن سے تھے عرب و عجم کا فخر کہتے ہیں کیونکہ باپ کی جانب سے ان کا نصب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے جو کہ عربوں میں بزرگ ترین شخصیت تھے اور ماں کی طرف سے روح زمین کے نجیب ترے بادشاہوں پر منتحہ ہوتا ہے تجلیات روح ایران میں یہ باتیں موجود ہیں اور اولاد علی اور خصوصی طور پر اولاد امام حسین کی جو سلسلہ ایک طرف سے آل ساسان سے قائم کر کے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استوار کر کے بادشاہت کا الہی حق جو ساسانیوں کو ان لوگوں نے دیا تھا وہی اولاد علی کو بھی دینا چاہا اور سرزمین عرب میں ساسانی نظریے کو ایک اسلامی عقیدے کے طور پر پیش کیا جانے لگا عرب کے لوگ فطرت اس طرح کے نظام سے واقع نہیں تھے بلکہ وہ شورائی نظام کے قائل تھے کہ مشاورت سے کام کیا جائے مشورے سے کام لیا جائے اور قرآن بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ وَأَمْرُهُمْ شُورَابَيْنَهُمْ انہی معلوباتوں کی تعلیم قرآن بھی دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو امپلیمنٹ کیا تو حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کا انتقاب بھی جب اسی شرائی نظام کے تحت ہوا تو لہٰذا ایرانیوں کے اس نظریے کی تشہیر عربوں اور ایرانیوں کے امتزاج کی دو زبردست اصولوں کا یہ ٹکراؤ بھی تھا جس نے ایک ایسے فتنے کی بنیاد ڈالی جس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا ہی جلا گی ڈاکٹر براؤن لکھتے ہیں کہ حضور کے خلیفہ یا روحانی جانشین کا انتخاب جمہوریت پسند عربوں کے لیے تو بالکل قدرتی چیز تھا لیکن ایرانیوں کے نزدیک یہ انتخاب غیر طبعی اور نفرت انگیز تھا تاریخ خیدی بات ایران جلد ایک سفہ دو سو سترہ اور ایک اور مقام پر یہی مصنف لکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا صرف ناموں یا شخصیتوں کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ دو متضاد اصولوں یعنی جمہوریت اور بادشاہوں کے حق الہی کا جھگڑا ہے عرب زیادہ تر جمہوریت پسند ہے اور ہمیشہ رہے ہیں لیکن ایرانی ہمیشہ اپنے بادشاہوں کو الہی یا نیم الہی ہستیاں سمجھتے رہے ہیں جو طبع اس بات تک گوارہ نہیں کر سکتے ہیں کہ انسانوں کا منتخب کردہ کوئی شخص ان کے ریاست کا حاکم وہ امام یعنی خلیفہ رسول کی انتخاب عمومی کو کیوں کر تسلیم کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران ہمیشہ اسماعیلیہ اور امامیہ فرقوں کا مرکز بنا رہا ہے تاریخ خطیبات ایران جل چار صفحہ چوینی نائن این تھیٹی تو نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں میں قرآن و سنت کی روح سے جہاں یہ نظریہ تھا کہ اسلامی اسلام کا جو خلافتی نظام جو مشاورت سے شرائی بنیادوں پر قائم ہے وہاں اب خفیہ تحریکوں کے ذریعے اس نظریہ کا بھی پرچار ہونے لگا کہ حضور کے وسال کے بعد ان کے برادر عم اور ان کے صحاب زادی حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی کو ان کا جانشین ہونا چاہیے تھا اور حضور نے خود بھی انہیں نامزد فرمایا اور یہ کہ حضرت علی کے بعد خلافت ان کے خاندان میں بطور حق الہی کے منتقل ہونا چاہیے تھی اور اسی کو پھر ہوا دی گئی اور یہی وجہ تھی کہ یہ ایک امامیہ معاملہ جو ہے وہ چلا اور حضرت معاویہ کی صیرت کو سمجھنے کے لیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ تمام چیزوں کے پیچھے کیا چیزیں مہرک تھیں اور ایرانیوں نے اس چیز کو کیوں اتنا ایکسپٹ کیا اور ایرانیوں کو ہوا دینے کے لیے کون لوگ پیچھے تھے عبداللہ ابن سوا کا اس میں کیا کردار تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں جو فتنہ گر چیزیں اور پیدا ہوئیں ان کے اثرات وغیرہ ان تمام تفصیلات کو پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں آج آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ روافظ اور شیعہ کے ہاں اماموں کو حاکم کیوں ہونا چاہیے خلیفہ کیوں ہونا چاہیے اس کے پیچھے کیا سوچ کا کار فرما ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کے اس زمن میں اقدے کھلے ہوں گے اور آپ کو اس چیز کو اس اینگل سے دیکھنے کا بھی موقع ملا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ